ممبائی میں کل رات قریب ساڑھے نو بجے ان سی پی اجد گڑ کنیتا بابا صدیقی کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی اس ہتیہ کان میں تین شوٹر شامل تھے جنہوں نے چھے راؤنڈ فائرنگ جو ہے وہ کی جس میں سے چار گولیاں بابا صدیقی کو لگیں اور اس کے بعد پولیس تمام پہلو کی جاچ یہاں پر کر رہی ہے تمام انگلز یہاں پر کھنگا لے جا رہے ہیں 9.9 ایم ایم کے پسٹل کا استعمال یہاں پر کیا گیا جس کو پولیس نے ضبط کیا ہے اور اس معاملے میں ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو تینوں شوٹرز ہیں جنہوں نے واردات کو انجام دیا وہ پندرہ دن پہلے ہتیار ان کو مہیا کروائے گئے اور یہ ہتیار یومن کریئر کے ذریعے ان کو پہنچایا گیا یعنی اور بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں پولیس نے دو اپرادیوں کو یہاں پر پکڑا ہے جس میں سے ایک ہریانہ کا ہے اور دوسرا اتر پردیش کا رہنے والا ہے جبکہ ایک اب بھی فرار ہے یہ تین وہ سندگد ہیں جس میں سے دو کو یہاں پر پکڑ لیا گیا ہے اور جو تیسرا سندگد ہے اس کو پکڑنے کے لیے چار ٹیمیں پولیس نے یہاں پر بنائی ہے اور نہ صرف ممبائی بلکہ ممبائی مہراج کے باہر بھی اب اس کی تلاج کی جا رہی ہے ایک اب بھی اس میں سے فرار ہے جس کے لیے چارٹی میں یہاں پر بنی ہے وہیں پولیس سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ یہاں پر تمام پہلوز سے جہاں وہ اس کی جاج ہو رہی ہے ممبئی سے باہر بھی جاج کی جا رہی ہے وہیں دو گرفتار آروپی جو پولیس کی گرفت میں ہیں وہاں پر سپیشل سی پی جوائنٹس سی پی کرائم جو ہیں وہ پوچھتا جن سے کر رہے ہیں اور ساتھی وہاں پر انکاؤنٹر سپیشلس اسپیکٹر دیا نائک بھی موجود ہیں وہیں سوتر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان گرفتاریوں میں یہ جو گرفتار یہاں پر کیے گئے ہیں لوگ یہ اپنے آپ کو لارنس بشنوی گینگ سے جلا ہوا بتا رہے ہیں آپ کو دار دیں کہ بابا صدیقی ابنیتہ سلمان خان کے بہت قریبی تھے اور بابا صدیقی کا شب لیلاواتی اسپتال سے کھوپر اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں پر ان کا پوست مارٹم کیا جانا ہے تو پوست مارٹم میں بھی کئی اور اہم باتیں جو ہیں وہ اس میں سامنے آ سکتی ہیں لیکن ابھی تک جو جانکاری اس حتیہ کان کو لے کر سامنے آئی ہے اس میں دو سندگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی طرف سے بتایا گیا کہ لارنس بشنوے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور ہیومن کوریر کے ذریعے ان چوٹرز کو جو ہے وہ ہتیار یہاں پر پہنچایا گیا تھا 9.9 ایم ایم کی پسٹل جو پولیس نے یہاں پر ضب کی ہے اور اب تیسرا جو سندگ ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے اور تمام طریقے سے جو ہے وہ پولیس اب اس کو کھنگال رہی ہے ماملے کو اور یہ ایکسکلوزیف جانکاری جو اس کو لے کر سامنے آئی ہے اس میں لارنس بشنوی گینگ سے یہاں پر کنیکشن اس حتیہ کان کا جو ہے وہ لگ رہا ہے ایکسکلوزیف جانکاری ایک اور ہم آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں بابا صدیقی حتیہ کان سے جڑی ہوئی اس حتیہ کے پیچھے آخر کون نسی پی اجت پوار گھٹ کے نیتا بابا صدیقی کی کل ہتیہ کر دی گئی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہاں پر تین شوٹرز نے ان پر چھے راؤنڈ گولیاں چلائیں بابا صدیقی مڈر میں پولیس سوتروں کے حوالے سے اب بڑی خبر یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے پولیس سوتر اس کو کیا کہہ رہے ہیں اس پر گرفتار جو دو آروپی ہیں ان سے پوشتاج جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس میں اب بڑا خلاصہ یہاں پر ہوا ہے بڑی جانکاریاں نکل کر آئی ہیں پوشتاج میں جو یہ دو آروپی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لورنس بشنوئی کے ہیں لورنس بشنوئی کے لیے کام کرتے ہیں لورنس بشنوئی کا نام کافی چرچہ میں رہا سلمان خان کو جس طرح کہ ان کے گھر کے بعد فائرنگ ہوئی اس معاملے میں بھی اور اب یہاں پر اس مرڈر میں لورنس بشنوئی کا نام سامنے آ رہا ہے پتیس سے تیس دنوں سے علاقے کی جو ریکی کر رہے تھے یہ جو دو شوٹر سے جو پولیس نے ان کو پکڑا ہے اور تین آروپی جو اس ہتیاکان میں شامل تھے وہ باندرہ میں آٹو سے آئے تھے اور آٹو سے وہ شوٹنگ سپارٹ پر پہنچتے ہیں جہاں پر اس ہتیاکان کو انجام دیا اور اس جگہ پر شوٹنگ سپارٹ پر یہ کچھ دیر انتظار بھی کرتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ گاڑی جس میں بابا صدیقی سفر کر رہے تھے وہ گزرے اور اس پر یہ نشانہ یہاں پر لگائیں آروپیوں کو لے کر پولیس کو شک ہے کہ آروپیوں کو کوئی اور بھی جانکاری جو ہے وہ دے رہا تھا بابا صدیقی کو لے کر ممبائی پولیس اب یہاں پر تمام پہلو کو جو ہے کھنگال رہی ہے تمام اینگلز اس ماملے میں جو ہو سکتے ہیں ان کو تلاش رہی ہے ممبائی پولیس کے سمپرک میں کینڈی جانچ جنسیاں بھی ہیں گجرات پولیس کے علاوہ دلی پولیس اس کی جانچ میں جو ہے وہ جوٹی ہوئی ہے اور جو گرفتار آروپی ہیں ان کے نام بھی یہاں پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس میں دو آروپی جو پولیس کی گرفت میں اب آئے ہیں اس میں ایک کرنیل سنگھ ہے جو کی ہریانہ کا رہنے والا ہے اور دوسرا جو آروپی ہے وہ دھرم راج کشپ اس کا نام ہے جو یوپی کا رہنے والا ہے تو اس تمام یہ ایکسکلوزیف جانکاری جو اس حتیہ کان کو لے کر اب تک سامنے آئے ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پولیس ان دو آروپیوں سے پوچھت آج کر رہی ہے جس میں یہاں پر اب لورنس بشنوئی گینگ کا نام سامنے آ رہا ہے ہمارے سیوگی پارس ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں پارس یہ ایکسکلوزیف جانکاری ہے اب کہ شوٹرز جن سے پولیس پوچھت آج کر رہی ہے ان کے طرف سے بتا جا رہا ہے کہ لورنس بشنوئی کے لیے وہ کام کرتے ہیں جب سے ان دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے مومبئی کرائیم برانچ دوارہ تب سے ہی دونوں سے پوچھت آج کی جاری ہے گہنتہ سے پوچھت آج کی جاری ہے اور اس میں یہ نکل کے سامنے آئے ہیں کہ دونوں آروپیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لورنس بشنوئی گینگ کے لیے کام کرتے تھے اور اس پورے باتشیت میں پورے بیان میں یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ دونوں نے جو ہے تینوں نے تینوں جو آروپی تھے جس میں سے دو گرفتار ہوئے ہیں ان لوگوں نے مل کر پچیس سے تیس دن جو بابا صدقی ہیں ان کے آفیس اور گھر کی ریکھی کی تھی وہیں اس پورے واردات کو انجام دینے کے لیے جو تینوں آروپی تھے ان کو بندوق جو ہے ایک کوریر دوارہ ڈیلیور کی گئے تھے ایک human کوریر ہوتا ہے جس کے انترکت اس بندوق کو ان کو ڈیلیور کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ایڈوانس پیمنٹ ہوتا اس کام کے لیے وہ بھی ان تینوں آروپیوں کو دیا گیا تھا ایسے میں بہت سارے سوال جو ہیں ابھی بھی انسلجے ہیں بہت سارے پہلو ابھی بھی انسلجے ہیں جو اس ماملے میں جانچ کے بعد سامنے آئیں گے جو جیسے پچیس سے تیس دن کی ریکھی کی گئے تھے کیوں ہی ویجیہ دشمی کے دن کو ہی چنا گیا بابا صدقی کے ہتھیا کرنے کے لیے ایسے میں بہت سارے سوال ہیں جو کی ممبئی کرائن برانچ لگاتا ڈھونڈ رہی ہیں ممبئی کے یونٹ 3 میں ہم موجود ہیں جہاں پر ممبئی کے سپیشل کمیشنر دیوین بھارتی موجود ہیں دیانایک موجود ہیں دتانالوڑے ڈی سی پی موجود ہیں باقی کے بوریشت جو پولیس ادھیکاری ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور دونوں آروپیوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور یہاں پر ان کی پوچھتاچ کی جاری ہیں ایسے میں سوال ابھی بہت سارے ہیں اور تاویش سب سے بڑی جانکاری جو ڈی ٹی وی کے ہاتھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ماملے میں ہتھیاکان کو انجام دینے کے لیے جو تینوں آروپی تھے ان کو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی تھی جو ہتھیار اس پورے ہتھیاکان میں استعمال کیا گیا تھا اس کو ایک ہیومن کیوڈر دوارہ ڈیلیور کرائی گیا تھا وہ بھی جو ماملہ ہے جو ہتھیاکان ہوا اس کے پندرہ دن پہلے تو یہ بہت زیادہ پیچیدہ ماملہ ہوتا جا رہا ہے اور لگاتار جو ہے اس ماملے میں مومبئی کرائیم برانچ اپنے جانچ کا دائرہ بڑھا رہی ہے ایسے میں چار جو ٹکڑیاں ہیں پولیس کی وہ بھی بنائی گئی ہے جو تیسرا آروپی فرار ہے اس پورے ماملے میں اس کو مومبئی کے باہر ڈھونڈا جا رہا ہے مہناشتر کے الگ الگ علاقوں میں ان چار ٹکڑیاں کو بھیجا گیا ہے اور مومبئی کرائیم برانچ لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ تیسرے آروپی کو بھی جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے بلکل پارہ سب تیسرے آروپی کی یہاں پر تلاش ہو رہی ہے لیکن جو یہ ایکسکلوڈیف جانکاری یہاں پر نکل کر آ رہی ہے اس میں کئی اہم سوال بھی ہیں 20 سے 25 دن تک رہ کی یہ لوگ کرتے ہیں اس جگہ پر یہ پہنچ کے انتظار کرتے ہیں بقائدہ اور جو ہتیار ہے وہ ہومن کوریئر سے ان کو بھیجے جاتا ہے اور بھی لوگ کیا ان کا ساتھ وہاں پر دے رہے تھے اور بھی لوگ ان چوٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں یا صرف تینی لوگ یہاں پر تھے کیا جانکار اس کو لے کر مل رہی تابعیش مومبئی کرائیم برانچ کے سوطروں کے انوسار ایک اور چوتھا ویکتی ہو سکتا ہے جو اس پورے واردات کو انجام دینے میں ان تینوں ویکتیوں کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ بیس سے پچیس دن کی ریکی بابا شدکی کے آفیس سے لے کے گھر تک ریکی ہر اس چھوٹی چھوٹی بارکیوں کو جانچا گیا اس چھوٹی چھوٹی بارکیوں پر دھیان دیا گیا جس طریقے کی دنچریا بابا شدکی کی رہتی تھی کہاں کہاں جاتے تھے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے دماغ میں بٹھا لیا گیا اور اس کے بعد اس واردات کو انجام دیا گیا ایسے میں سب سے بڑے سوال اور نشان تب کھڑے ہوتے ہیں کہ ان تینوں ہتھیاروں کو یہ کیسے پتا تھا کہ بابا شدکی زیسان شدکی کے جو کاریالہ ہیں وہاں پر کتنے بجے آتے ہیں یہ ریکی کی گئی تھی پورے واردات کو انجام دیا گیا اس سے پہلے یہ لوگ بینڈرہ اس سے رکشہ لیتے ہیں ریکشہ لینے کے بعد اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ پورا ماملہ ہوا جہاں پر گولی باری کی گئی اور بابا شدکی کی ہتھیا کی گئی اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ویت کچھ دیر رکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں مطلب ان کو پتا تھا کہ بابا شدکی یہاں پر کتنے بجے آنے والے ہیں یا کتنے بجے نکلنے والے ہیں تو اس پوری جانکاری کو انہوں نے اکھٹا کیا تھا اور اس کے بعد اس پوری ہتھیاکان کو انجام دیا گیا اور پولیس کو شک ہے کہ اس میں کوئی چوتھا وقتی بھی شامل ہے جس نے ساری جو باتیں ہیں ساری جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ ہیں وہ ان تینوں ہتھیاروں تک پہنچائی اور اسی کے لیے اب اس چوتھے وقتی کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے اس پورے ماملے میں جو ہے جانچ کا دائرہ مومبئی کرائیم برانچ اور زیادہ بڑھا رہی ہے تابیش بلکل اب جانچ کا دائرہ اور بھڑا ہے مومبئی کرائیم برانچ اس ماملے میں جو تیسرا آروپی ہے اس کے لیے چار ٹیمیں یہاں پر سپیشل بنائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ڈلی پولیس، گجرات پولیس یہ تمام جو ایجنسیاں ہیں پولیس ہیں وہ اب اس ماملے میں ساتھ دے رہی ہیں مومبئی کرائیم برانچ کا تلاش کرنے کے لیے اس تیسرے آروپی کی